یہ جو اے پی سی بولا رہی ہے بگموزہ جمہو کشمیر کے معاملات کو لے کر اے پی سی بولانا جو ہے نا ان کا نیکس سٹیپ ہے وہ انہوں نے کشمیر کو حضم کرنا ہے کافی آدھے سے زیادہ وہ حضم کر چکے ہیں انہوں نے پریکٹیکل سٹیپٹ اٹھائے ہیں ملٹری سٹیپٹ اٹھائے ہیں سوزہ کشمیر میں بھارت نے جو غیر انسانی قدم اٹھایا تھا اسے تین سال ہونے کو آئے ہیں اس دوران پاکستان نے بھارت کے اس اقدام کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائی ہے اور یوینو کی جنرل اسملی میں وزیراعظم عمران خان نے تاریخی خطاب بھی کیا تھا مگر ان تین سالوں میں مقبوزہ کشمیر کی خود مختاری کی حیثیت کو ختم کرنے کا جو اقدام تھا یہ نہیں ہٹھایا جا سکا جبکہ گزشتہ دنوں مودی سرکار نے اچانک ہی ایک اے پی سی بلانے کا اعلان کیا اور اس میٹنگ میں محبوبہ مفتی سمیت مقبوزہ کشمیر کے دیگر قائدین کو بھی مدو کیا ہے تاہم اے پی سی کا ایجنڈا ابھی تک واضح نہیں ہو سکا ہے کہ اے پی سی بلانے کے پیچھے بھارتی سرکار کا مقصد ہے کیا جبکہ اس حوالے سے ایسی افواہ منظر عام پر آ رہی ہیں یہ چیمہ گویاں ہو رہی ہیں کہ بھارت پر شاید امریکہ کا دباو ہے اور یہ ایک ڈیل ہے کہ امریکہ بھارت سے مقبوزہ کشمیر کی خودمختاری ختم کرنے کا اقدام واپس کرا کے پاکستان سے ہوائی اڈے لے لے گا اس افواہ میں کس قدر حقیقت ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا دوسری طرف مودی سرکار کی طرف سے بلائی جانے والی اے پی سی سے متعلق پاکستان کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی اے پی سی سے متعلق شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ مقبوزہ کشمیر کی خیادت نے اے پی سی کو مسترد کیا ہے اور اس حوالے سے ہونے والے جلاس کے درپردہ اعتراف میں دکھائی دیتا ہے کہ سب اچھا نہیں ہے پرائی منسٹر کا وہ انٹرویو دیکھا ہوگا غیر ملکی ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیا جب ان سے یہ پوچھا گیا سوال پوچھا گیا اپنے ہوائی اڈے دینے کا اپنی زمین دینے کا تاکہ اگر مستقبل میں طالبان پر حملے کرنے کے لیے پاکستان کے اڈے مانگے جائیں تو پاکستان کا کیا رییکشن ہوگا بڑے واضح دو ٹوک الفاظ میں پرائی منسٹر نے انکار کیا کہ پاکستان اب ایسی کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا انہوں نے کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی کوئی اگر مگر بات نہیں کی بلکل نو مور کا ایک واضح میسج دیا ہے اس نو مور کے میسج کا کیا پاکستان پر آپ کو لگتا ہے اثرات پڑیں گے ایف ایٹی ایف بھی ہمارے سامنے ہیں پھر کشمیر کا مسئلہ بھی ہمارے سامنے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اس نو مور کا جو میسج ہے کہ پاکستان پر نیگٹیو اثرات بھی آ سکتے ہیں اس کے پہلی بات تو یہ میرے خیال جو انہوں نے بات کہی وہ آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان کی اکثریت جو عوام کی ہے اس کی آواز تھی اس کو تو یہاں بات کو ختم کرتے ہیں دیکھیں اس میں مکس بیگ ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پرائم منسٹر نے کوئی جذبات میں بات کہی یا آف دی کاف یہ بات کہی یا نی جک ریکشن تھا ایسا نہیں ہے میرے خیال it was well considered answer اور اس لیے کہ جو ہمیں اس میں مشکلات سامنے آنے کا امکان ہے وہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں سب سے پہلے جو مشکل ہمارے پر آئی ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ کو پتا ہے بوانستان کی طرف سے حملے بڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پر کسی کی ریٹ نہیں ہے ابھی تک کوئی ایسی dispensation ہے نہیں جو پورے وانستان کو کنٹرول کرے تو وہ بھی اسی پریشر کا حصہ ہے یہ آپ یاد رکھئے اس کے بعد آپ نے فی ٹی ایف کا ذکر کیا ییس آئی ایم ایف ییس ورلڈ بینک ییس ایک بہت بڑا فیکٹر مڈل ایسٹ کنٹریز کروئی ہے اس میں گو کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا اثر رسوخ مڈل ایسٹ میں ایسا ایسا ماند پڑ رہا ہے لیکن ابھی بھی ان کا کنٹرول ہے تو میرا خیال وہاں سے بھی آپ کو کچھ تھوڑی سا پریشر آئے گا اور یہ سب کچھ تب ہوگا جب امریکنز مکمل طور پر انخلاق کر جائیں گے کیونکہ اس وقت وہ پرکریر سیچویشن میں ہے ان کی سیچویشن کرٹیکل ہے ابھی وہ آپ کو زیادہ کچھ نہیں کہیں گے لیکن جولائی کے اینڈ میں آپ دیکھئے گا اگست کے شروع میں پھر یہ کیا کچھ آتا ہے لیکن جو سب سے بڑی بات جس کا امکان ہے بہت زیادہ اور اس امریکن پاور کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے وہ آپ کے عوام آپ کی حکومت اور آپ کی افواج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ امران خان کی ذات کی بھی ہمیں افاظت زیادہ کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ رجیم چینجز اور پرسنلٹی چینجز میں یقین رکھتے ہیں اور ہسٹری میں بار بار یہ ثابت ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن ہمیں جو اس کے فوائد ہیں جو امران خان صاحب نے بات کی ہے سی پیک چائنہ رشیا سینٹرلیشن کنٹریز ایران پیس فل افغانستان بالکل تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس کے انشاءاللہ جواب میں ملیں گی لیکن امریکہ بغیر سیاسی حل کے جا رہا ہے یہ بات پرائیم منسٹر نے بھی کی جس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر خانہ جنگی کا بھی خطرہ ہے اثرات پاکستان پر بھی پڑیں گے تو امریکہ تو کچھ حاصل تو نہیں کر کے جا رہا تو یہ بھگتنا تو پاکستان کو پڑے گا اس خانہ جنگی کے اثرات تو پاکستان پر آئیں گے جی دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ امریکنز کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اگر وہ اپنے انٹرسٹ پرسو کر رہے ہیں اور کتنے لوگ بھگت رہے ہیں یا نہیں بھگت رہے یہ ان کا کوئی کنسیڈوریشن نہیں ہوتی لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کچھ حاصل کیے بغیر جا رہا ہے اس نے چین کے اثر و رسوخ کو چینہ کے اثر و رسوخ کو اپنے روس کو گرم پانیوں تک پہنچنے میں افوانستان کیمن کو بیس سال پیچھے دھکیل ہے یہ بیس سال پیچھے دھکیلنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے تو یہ نہ کہیں کہ انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا البتہ یہ بات دو باتیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ جلدبادی میں نہ جائے میری بہن بیس سال کے بعد جانا بھی اگر جلدبادی ہے تو پھر مجھے نہیں پتا کہ دیر تک رہنا کیا ہوتا ہے دوسری بات دوسری بات کہ جی وہ کوئی حل پیش کر کے نہیں جارہا جس میں میں امران خان صاحب سے بھی اتفاق نہیں کرتا بات یہ ہے کہ آپ کے خیال میں وہ یہاں حل چاہتے تھے وہ یہاں من چاہتے تھے اگر ایسے کوئی بات ہوتی تو وہ بیس سال ان کے لئے کیا کم موقع تھا تو اب ان سے یہ امکان رکھنا یا اس بات کا خیال رکھنا کہ جی وہ امریکیوں کو بیسے بار بار ہلری کلنٹن کی وہ سپیچ ضرور سننی چاہیے وہ بیان ضرور سننا چاہیے جس میں وہ اعتراف کرتی ہیں کہ کیسے جن لوگوں کے خلاف ہم لڑے ہیں ماضی میں کس طرح انہی کو فنڈنگ کرتے تھے وہ ہی ان کے ہیرو ہوا کرتے تھے اور پاکستانی فوج کو اور پاکستان کو کیسے ہم لوگوں نے استعمال کیا اور پھر ان کے حال پہ چھوڑا نہ تو امریکہ نہ تو امریکہ جلدی جا رہا ہے اور وہ اس کو جلد جلد جانا چاہیے بلکہ بڑی دیر سے جا رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کی تصفیحہ کرا کے جائیں گے ارے بھائی وہ تو یہاں پر بدمنی چاہتے ہیں ان کو جانے دیں ان کو دوبارہ واپس نہ آنے دیں اسی میں امن کی جیت ہے جلد سب ماضی میں انڈیا کی پالیسی رہی ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت نہ رکھنا ایسے تعلقات نہ رکھنا لیکن پھر آپ نے بھی دیکھا کہ افغانستان کے بارے میں موسکو پیس کانفرنس میں انڈیا نے ایک غیر سرکاری اپنی ٹیم بھی بھی بھیجی تھی پھر گزشتہ سال دوہا میں جو اجلاس ہوا اس میں انڈیا وزیر خارجہ بھی شامل ہوئے کیا انڈیا کی سٹرائٹیجی بدل رہی ہے طالبان کو لے کر کہ انڈیا بھی بکھلایا ہوئے کہ امریکہ یہاں سے جا رہے اور طالبان اگر بہت زیادہ پاورفل ہو جائیں گے تو ان کا کیا بنے گا جو اتنی انہوں نے انویسٹمنٹ کیوئے وہاں پہ یہ بلکل یہ دیکھیں جو بات دیوار پہ لکھی ہوتی ہے جو بات آبیوس ہوتی ہے ریل پولٹک کا تقاضی ہوتا ہے کہ اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو الائن کریں ہندوستان بلکل وہی کر رہا ہے اور اسی سے آپ کو اور جو باقی لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بہت افراد افریح ہوگی اور بہت بڑی جنگ ہوگی اور کوئی پتہ نہیں کون آئے گا کون جائے گا یہ ساری چیزیں میرا خیال امریکن نیریٹیو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ تاثر دیں کہ امریکہ کے جانے کی ویسے یہاں بہت ہنگامہ ہوگا ایسی بات نہیں ہے سب نے اپنے سبق سیکھے ہیں چھوٹی سی ضرور چپ کلش ہوگی رسہ کشی ہوگی ایک دوسرے کے مسئلہ ازمائیں گے اس کے بعد گرینڈ جرگاہ ہوگا اس کے بعد ایک مخلوق حکومت بنے گی جس میں طالبان مین سٹیک ہولڈرز ہوں گے یہ بات انڈیا کو بھی معلوم ہے سب کو معلوم ہے سب کو چاہیے انہوں نے اپنے سبق سیکھے ہوں گے اور انشاءاللہ ایسے حالات نہیں ہوں گے جس کا لوگ یہ اوڈی سرکار جو ای پی سی بلا رہی ہے یہ آپ کو کیا جسچر لگ رہا ہے کیا چیزی یہ جو ای پی سی بلا رہی ہے بغمودہ جمعو کشمیر کے معاملات کو لے کر ای پی سی بلانا جو ہے نا ان کا نیکس ٹیپ ہے وہ انہوں نے کشمیر کو حضم کرنا ہے کافی آدھے سے زیادہ وہ حضم کر چکے ہیں انہوں نے پریکٹیکل سٹیپٹ اٹھائے ہیں ملٹری سٹیپٹ اٹھائے ہیں پلٹیکل سٹیپٹ اٹھائے ہیں ہم نے سوائے دپلومیسی کے کچھ کیا نہیں ہے شکایتیں لگانے کے علاوہ کچھ کیا نہیں ہے تو اس لیے وہ تو ایک ایک قدم آگے ہی بڑھیں گے اس میں صرف واویلہ مچانا کافی نہیں ہے اگر بڑھ کے ہاتھ روک سکتے ہیں تو روک لیں